بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینلہ دیکھ رہے ہیں بران خان کا آرٹیکل چھپایا اور اس اخبار میں چھپایا ہے جو پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے تفصیل آگے جل کے بتاؤں گا آئینی طرح میم جو ہے وڑ گئی ہے بہت سارے لوگ جو تھے ان کو ٹینشنے شروع ہو گئی ہیں شباہ شریف صاحب کا ہنگامی دورہ جناب امریکہ میں وہ مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی بھی تفصیل سے بات کروں گا آج پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دن ہے پی ٹی آئی کا آج ایک جشن کا سما ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکل آرمی پریس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے امران خان کی بات کر لیتے ہیں امران خان کے پندرہ مہینے کی جو جیل ہے اس پر بات کر لیتے ہیں امران خان کے مختلف آرٹیکل چھپتے رہے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اب جس اقبار میں چھپا ہے یعنی ٹائم اقبار میں وہ انگلینڈ کی سب سے بڑی مانی جانی اقبار سمجھی جاتی ہے اور انگلینڈ کی جو سننے میں آیا ہے کہ یہ اقبار ٹاپ ریٹنگ میں آتی ہے ٹاپ ٹین میں آتی ہے اس کا رینکنگ کو چھوہ پانچوہ نمبر ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ان کی خبر کو مستند سمجھتی ہے ان پر مطلب اس اقبار میں جو آرٹیکل لگنا آسان نہیں ہے امران خان کا اس پر آرٹیکل چھپا ہے اور ذلفی بخاری کو بھی دار دینی چاہیے کہ ذلفی بخاری امران خان کی جس طرح کمپین کر رہا ہے انگلینڈ میں شاید آج سے پہلے ایسے کسی پاکستانی بندے کی کمپین نہیں ہوگی یہ آرٹیکل چھپنا جو ہے وہ جورا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے آج کل پی ایم ایل این کے جو بہت سارے صحافی جو ہیں لفافہ صحافی چیلے اور جو صبح شام امران خان بغض امران خان میں بہت کچھ کہتے ہیں ان کی توجہ آج کل ہٹائی گئی ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور آئینی طرح میم میں ڈال دی گئی تھی صبح شام نجھانے کیا کیا بات کر رہے تھے اتنے بلند و بھالا ان کے دعوے تھے وہ سب کے سب ہوا ہو گئے اب وہ دوبارہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج دیں گے ظاہرہ ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپی چاہیے ہوتا ہے لیکن امران خان کے اس آرٹیکل سے یہ فائدہ ہوگا کہ کھا جاتا ہے کہ کوئی لاکھ دو لاکھ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اخبار وہ لازمی پڑتے ہیں امران خان کا وہ آرٹیکل تہل کا مچا دینے والا ہے پوری دنیا میں بہت سی اخباروں نے بہت سارے میڈیا نے جناب آرڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ امران خان کو نجائز جیل میں بانک کیا ہوا ہے اس پر کوئی کیس نہیں ہے یہ پوری دنیا آرڈی چیک چیک کر کہہ رہی ہے لیکن جو اب یہ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل نے سٹیمپ لگا دیا اور یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور بینیفٹ دے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن ہے یعنی جتنے بھی نومینیٹ بندے ہیں وہ انگلینڈ سے ریلیٹڈ ہیں سابق وزیراعظم ہیں لیکن واحد پاکستانی امران خان ہے جو انگلینڈ کے نہیں ہیں لیکن سب سے مضبوط ترین مانے جاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جب ایسی اخباروں میں آپ کے انٹرویوز شکتے ہیں آپ کے آرٹیکلز شکتے ہیں اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی کمپین میں اور امران خان کو اب یہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ نیلسن منڈیلا کا نام دیا جاتا تھا اب کھا جاتا ہے کہ یہ نیلسن منڈیلا کی دوسری کاپی ہے بہت سارے میڈیا نے چیخ چلا کے یہ کہا اور مطلب بتا چکے ہیں اپنی ریپورٹس میں کہ امران خان کو جناب نجائز بند کیا ہوا ہے اور انہی کا ملک جو ہے ان پر ظلم کر رہا ہے امران خان واضح کہہ چکا ہے کہ میں قانون اور آئین کی جنگ لڑھ لوں میں اپنی عوام کے لئے جنگ لڑھ لوں میرا جینا مرنا اب عوام کے لئے ہے میں مر کے تو نکل سکتا ہوں سر کٹ کے تو نکل سکتا ہے لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا اس قسم کی بہت سارے جو بیان آتے ہیں امران خان کے وہ آ چکے ہیں اور آرٹیکل میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ آرٹیکل ایسا ہے کہ انگلینڈ کے شاہی خاندانوں میں بھی پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے آن لائن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس سے امران خان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج پی ٹی ای امران خان کا دن تھا کل پی ٹی امران خان کا دن تھا آج کا سورج اور کل گزرا ہوئے کل کا جو سورج ہے وہ پی ٹی ای کے نام رہا پی ٹی ای کو فائدہ ہوا جیسے ہی آئینی طرح میم کی بات کی جائیں اور سب سے بڑھ کر مولانا فضل ایمان صاحب نے وہ رول پلے کیا ہے کہ ان ایکسپیکٹنگ مولانا فضل ایمان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ میں تو نہیں کر رہا تھا کیونکہ ماضی میں ان کی جو حرکتیں تھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ الہاق کر لیتے تھے گورنمنٹ سے فائدہ لیے جاتے تھے لیتے ہوتے تھے لیکن اب سننے میں یہ آیا ہے کہ کل میں نے اپنے ویلاغ میں بتایا تھا کہ نواز شریف اور مولانا فضل ایمان صاحب کی ملاقاتیں یا تو ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے آج ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل ایمان صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا اور نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سب اچھے کی آواز لگائی گئی تھی اور کہا تھا کہ ہر چیز ہو جائے گی آئینی طرح میم ہو جائے گی اس آئینی طرح میم کا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن سے بہت لینا دینا تھا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو جناب گھر سے ہی زلالت اٹھانی پڑی وہ کیسے کہ بلوچستان بھار کونسل نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اگر سیدھے اور آسان لفظوں میں کہا جائے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جان چھوڑ دیں اور ہم آئینی طرح میم کے خلاف ہے ملک بھر میں مقلہ تحریک کا اعلان بھی ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سبتمبر سے یہ سسلہ شروع ہو جائے گا وہاں پہ اکیس سبتمبر میں لاہور کا جلسہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں ہوگا ہر ان اینی کیس ہوگا اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں لیکن جو آج آئینی طرح میم نہیں ہو سکی غیر جو ہے وہ مدد تک ملتویس کو کر دیا گیا اور شباز شریف کا اچانک دورہ امریکہ بہت ہی خاص ہے امریکہ کے حالات خود ٹھیک نہیں ہیں ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے دو ماہ رہ چکے ہیں نئے الیکشن ہوں گے اور ٹرمپ جو ہے وہ مضبوط ترین کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے جیسے امران خان کو اکسفورڈ یونیورسٹی کا مضبوط ترین کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے اب وہاں کی حکومت خود جاری ہے لیکن شباز شریف وہاں جائیں گے تو قصے ملیں گے اور فیصل وادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت ہو گئی حکومت کے لوگ گئے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ حکومت سے نراض ہیں دو دن ان کو دیئے گئے اور بھاگ دوڑ ہوتی بیڑ بکریوں کی طرح باندھ کے رکھا ہوا تھا ممبر نیشنل اسمبلی کو لیکن پھر بھی آئینی طرح میم نہیں کر سکے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے کہ یہ آئینی طرح میم کیوں نہیں کروا سکے پی ٹی اے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے جناب لاہور آئی کورٹ نے بری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو فوراں سے پہلے بری کر دیے جائیں وہاں پہ جو نیشنل اسمبلی میں جو حملہ ہوا تھا اور ممبر نیشنل اسمبلی پی ٹی اے کے لوگوں کو اٹھا لیا جیا تھا آج ان کی زمانتیں بھی منظور ہو گئی ہیں تیس تیس ہزار کے مچلکوں پر اب ساری صورتحال یہ ہے کہ جسٹس اورنگزیب گل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امنان خان کا جو ملٹری ٹائل کیس ہے وہ کس بنیاد پر ہے مجھے ڈیٹیلز دیں اس ڈیٹیلز کی بنا پر دیکھا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ سیول بندے کا جو کیس ہے وہ ملٹری ٹائل پر نہیں ہوگا اب وہ بہت ساری خود اپنی کیے ہوئی باتوں سے پھر چکے ہیں سائیڈ پر ہو چکے ہیں بل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لئے حالات اچھے نہیں ہیں اور ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مدت ملازمت پوری کریں گے اور گھر چلے جائیں گے اور جو سب کو جو مسئلہ وہ منصور علی شاہ صاحب سے ہے کیونکہ اگلے چیف جسٹس سینورٹی کے حساب سے انہوں نے لگنا ہے اب یہ جو وکلہ تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ حکومت کو بڑا بھاری جو ہے بھو پڑے گا اور اکیس سپتمبر کا جو لاہور کا جلسہ ہے وہ حکومت کو بہت زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کسی صورت پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہونا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت نہیں ہوگا ہم نہیں کرنے دیں گے ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو پتہ ہے پکڑ دھکل کا فیصلہ شروع ہو جائے گا کارکورنان کو پکڑ لیا جائے گا کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا رستے بند کر دیے جائیں گے رستے بلوک کر دیے جائیں گے تمام رستے جو ہیں وہ رکافتیں ختم کر کے عوام پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے اکیس سپتمبر کو پتہ لگے گا وہ کرے اب عوام کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کس ڈگر پر لے کے چلنے ہیں کیا عوام باہر نکلے گی کیا عوام عمران خان کے لیے باہر نکلے گی اور عمران خان کب ریلیز ہوں گے سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے اور دیکھا جائے کہ وہ جو نئے ترمیم کے بعد جو فیصلے ہیں اس کے مطابق جناب عمران خان پر کیس کوئی نہیں بنتا ہے مہارے قانون یہ کہتے ہیں لیکن آج کی جو فتح تھی آج کا جو چھنڈا تھا وہ پی ٹی ای نے گاڑا اور جو نئے ترمیم تھی وہ وڑ گئی کیونکہ لوگوں کو مساودہ ہی نہیں پتا تھا بہت سارے لوگ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کاپی نہیں ملی فلانا فضل عمران صاحب خود یہ کہتے تھے مساودہ نہیں ملا کاپی نہیں ملی ہم پڑھیں کیا ہم دیکھے گیا ہم بغیر پڑھے کیسے اس پر رضا مند ہو جائیں حکومت کے لئے بہت زیادہ مشکلات شروع ہو چکی ہیں بہت زیادہ ٹینشنیں شروع ہو چکی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ آگے آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ مزید حکمرانوں پر بھاری ہوں گے اور بہت سارے لوگوں پر بھاری ہوں گے یہی وجہ ہے شباز شریف صاحب کا اچانک امریکہ کا دورہ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے وہ کس لے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہ بس مہینہ دو کی مہمان ہے اس کے بعد گھر چلی جائے گی اس کے بعد کس نے آنا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بظاہر جو تمام صورتحال چل رہی ہے نظر آ رہی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کا پلڑا اس وقت بہت زیادہ بھاری ہوا ہوا ہے اور فوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اسیانی بلی کھمبان وچے والی بات کر رہے ہیں ان کے پاس اب کوئی بات نہیں ہے اور ان آٹھ ججوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ فی اللہ آج ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے مو کی کھانی پڑی کیونکہ آئینی طرح میم نہیں ہو سکی آگے دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور کون کون بندہ مو کی کھائے گا امید ہے ناظر جی میں آپ کو یہ بھی لوگ اچھا لگا اچھا لگے تو کمینٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ